بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدار سی چیکن چیلی ڈرائی ریسیپی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے لئے ریٹ بٹن دبائیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آرنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چیکن چیلی ڈرائی ریسیپی اس کے لئے ہم نے چیکن لیا ہے بون لیس 200 گرام اس کو ہم نے ایسا چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے جتنے چھوٹے پیس ہوں گے مسالہ اتنے اچھے سی اس میں رکھ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادد انڈا نمک حسب زائقہ سرکہ ایک چمچ کون فلور ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ میدہ ایک چمچ ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے کور اور اس کو چھوڑ دیں گے تقریبا 30 منٹ کے لیے میری نٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تب تک کے لیے ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم نے دو انڈلی ہیں ان میں ہم نمک ایڈ کریں گے حسب زائقہ ٹھیک ہے آدھا چمچ ہم اس میں کالی میرچے ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے پھینٹنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے جی اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ان میں ہم پھینٹنے میں انڈے ایڈ کر دیں گے ان کو پکا لیں گے اچھے سے ہم نے دو چمچ چمچ اور ان کو اچھے سے مکس کر کے پکا لیں گے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈش میں نکال لیں گے ایک پہن میں ہم نے دو چمچ اوئل ہم چاول فرائے کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک میڈیا سائز کا پیاز دیا تھا اس کو بل بل چھوک کر دیا ہے وہ اٹھ کر لیں گے یاس کو پھرائی کرنے کے بعد خلیم کو تھوڑا سا میڈیا سے کم ہی رکھیں اس کے بعد ہم نے ایک گاجر لی تھی اس کو چھوٹا 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 چھوک کیا ہوگا وہ اٹھ کر لیں گے گاجر کو پہلے پکا لیں گے تھوڑا سا پھائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ گاجر کو دو منٹ فóré کرنے کے بعد ہم نے ایک شبیلہ ملٹ لیkeiten گے آٹ کریں گے اس کو بھی چھوٹا 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 چھوک کر الیا یہ کبھا نیر کرنے کے بعد ہم نے اکھوڑ سص히 بند وہ بھی لی ہیں وہ اس کو بھاری کٹ دیا ہویا وہ اٹھ کر لیں گے ان سب چیزوں کو پھائی کرنے سب چیزوں کو پھاک کرنے بچیم ہ этہی اس پرائی آٹ کریں گے ادھا شموڑک پھ Kirsty Bird ہم تفر theoreلیا ہے سبجوں کو فرائے کرنے کے بعد 3 منٹ ہم نے چاول بوائل کیا تھے 3 کپ ٹھیک ہے وہ ہم نے 80% تک بوائل کر دیئے ہیں وہ ایٹ کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ سرکا ایٹ کر دیں گے اور جو ہم نے انڈے فرائے کر کے رکھی سے دو ادر وہ ایٹ کر دیں گے انسی سب چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد اچھی سمکس کرنے کے بعد کو دو سے تیم منٹ پری کنے کے بعد دو سے تیم منٹ پری کنے کے بعد ان کو کٹ لیں گے کور اور noi فریائے پر تکلیباً پانچ منٹ تک پکائیں گے اور ہمارارے چاول پیار ہو جائیں گے 법 35 ابان رکھاں پانچ منٹ مchiafہد ہو چکے ہیں چاول ہمارے اٹھ کر لیں گے چاول ہمارے 64 اب اند قبل ریڈ چکن ۔ اب ہم yet ۔APT 6áticoل اٹھ اٹھ 10 کو بہت 300mm مکانا پی ماچنز کرسکنا ہے 30 منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا میری نٹ ہو چکا ہے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے اوائل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم ایک بائی ون اس میں ایڈ کریں گے چکن اور اس کو فرائی کر لیں گے اچھے سے سب اس کے پیسیز کو چکن ایڈ کرنے کے بعد لوگ فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیوم لوگ فلیم پہ چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم ان کو ڈیش میں نکال لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کی پیوری تیار کریں گے یعنی مسالہ اس کے لئے ہم نے ایک پین میں ایک چمچ ہوئے لیا ہے اس میں ہم اترا سرسن کا پیسٹ اٹ کریں گے ایک چمچ ایک چمچ اس کو فرائی کرنے کے بعد لہسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں کھالی میٹ چیٹ کریں گے آدھا چمچ اور ساتھ میں ہی ہم ایک کپ اس میں ایڈ کریں گے چکن سکھا 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 چکن سکھا گے چھے پانچ ا percent ہری میچ چھے lip آ identical اسıyı مینک لیای یہalo اس ویزیت خیلوđ خواہ کچھا سکھا سکھا کچھ ب کیوری ایک چمچ شGH سویاہ کے between صاحب 2 چمچ کیچپ ہمیں ایڈ کریں گے 3 چمچ دو سے تین چمچ آپ کیچپ ایڈ کر لیں آپ سپائسیز کرنے کے لیے سپائسیز زیادہ کھانے کے لیے ہرسیز کی مقدار کم یادہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں لال میچ ایڈ کریں گے آدھا چمچ اور ان سب چیزوں کو تھک کرنے کے لیے اور جب تک یہ ٹھیک ہوگا پکے ساتھ ہی ہم اس میں اب چکن ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو پکا لیں گے جب ہماری گریو پکے ٹھیک ہو جائے گی اور پانی بہت کم رہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہماری چکن چیلی ہو چکے ہیں تیار پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہماری چکن چیلی ہو چکے ہیں تیار فیم کو کر دیں گے بان اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو ڈش میں سے سرک کر لیں چابلوں کے ساتھ آپ اس کو نان کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو بہت مزے کی ریسیپی تھیار ہوتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی پریز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں مینٹ پوکس میں کمینٹ کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کو ٹمیٹر کے سلائسیز کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں ایسے جیسے آپ کو سیٹ لگیں جب ملیں گے ایسی ہی کسی نئی اور بزہدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے ہمیں جازار دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لئے اللہ حافظ